گارڈین انگلنڈ میں ایک رپورٹ چھپی کہ پاکستان میں کچھ ٹیررسٹوں کے اسیسینیشن کے پیچھے بھارت ہے اب پاکستان نے ایک دم سے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھئے ہمارے شہریوں کو مار دیا اچھا یہ جو شہری تھے یہ در حقیقت ان کے جو ملیٹنٹ آؤٹفٹس تھے ان کے لوگ تھے بھارت جن کو ٹیررس کہتا ہے اور لگتا یہی تھا کہ پاکستان بھی ان سے اب جان چھڑانا چاہتا ہے مگر جیسے ہی رپورٹ چھپی تو پاکستان کو موقع مل گیا کہ بھئی ہم اس پہ اب شور شرابہ کریں خیر اس شور شرابے کا کوئی فائدہ پاکستان کو تو ہونے سے رہا لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے جب بھارت کے ٹیلی ویجن نیوز ایٹین پر راہل جوشی جی نے انٹرویو کیا بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناد جی کا تو انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ لوگ نہیں تھے ٹیررس تھے اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان ٹیررسٹوں کو ہم نے مارا تھا یا نہیں مارا تھا مگر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر ماریں گے اگر ٹیررسٹ بھارت کے اندر کوئی کاروائی کرتے ہیں بیس لوگوں کو مطلب ایک آدھ لوگ نہیں بیس ٹیررسٹ کو جو ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے بیس ٹیررسٹ کو مارا ہے ہاں جی مطلب ٹیررسٹ کہہ لیجئے لوگوں کہہ لیجئے پر وہاں ان کے پر ان کی دھرتی میں مارا ہے کوئی بھی ٹیررسٹ ہمارے پڑوسی دیس سے بھارت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر جی آتنکوالی حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے یہ وہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے تو اس پہ اب بڑی لے دے ہو رہی ہے اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے اب یہ پبلی کنزمشن کا مسئلہ ہے مگر اس لے دے میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خاجہ آصف نے پرائیم نسٹر نندرہ مودی جی کو ٹیررسٹ پرائیم نسٹر کہہ دیا یہ جو لینگویج ہے پاکستان کی یہ آلموسٹ آہ پرانی لینگویج ہے اور بہت ہی بلو دا بیلٹ ہے گھٹیا لینگویج ہے تیکھیں وزیر آزم جو ہے وہ زیادہ خود دہشت گردہ ان کا وہ اس مطلعہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کا گجرات میں اس کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں وہ تو اس کو ڈنائی نہیں کرتا وہ تو خود دہشت گردہ ہے آپ کسی طرح کی بھی پولیٹیکل کنزمشن کے لیے بیان بازی کر لیجئے مگر کسی دوسرے دیش کے پرائیم نسٹر کو میجورٹی سے جیتنے والے پرائیم نسٹر کو آپ ٹیرس پرائیم نسٹر کہہ دیں اور یہی کام بلاول بٹوں نے کیا تھا کوئی سال ڈیر سال پہلے اور یہی کام اب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خاجہ آصف کرنے ہیں خاجہ آصف بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجنات کی بات پہ باقی باتیں کر لیتے ہیں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے نہ صرف یہ کہ پرائیم نسٹر نے رابودی کو ٹیرس پرائیم نسٹر کہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک فنی بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے خیرات کے طور پر بھارت کے پائلٹ ابھی نندن کو بھارت واپس بجھوایا تھا ماضی میں انہوں نے انکرشن کی تھی اور ہم نے جو ان کے ساتھ حال ہوا تھا کہ پھر پائلٹ جو ہے ہم نے ان کا جو ہے وہ خیرات میں ان کو واپس کیا اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب ابھی نندن کو واپس بجھوایا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد خاجہ آصف جو اس وقت آپریشن میں تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی ہم یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپس پارٹی اس وقت کی ان پاور گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ اون بورٹ تھے ابھی نندن کو واپس بجھوانے کے لیے اور ہم ایک انویسمنٹ کر رہے تھے کہ شاید ابھی نندن کو واپس بجھوانے سے ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری وہ انویسمنٹ بھی بکار گئی اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے خیرات کے طور پر ابھی نندن کو واپس بجھوانے لیکن اس کے بعد اب ابھی نندن کی رہائی کے بعد جو آپ نے یہ انویسمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشنشپ میں اس کے ریٹرنز کے آئے میں اپنے بھائی کو برخوردار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس انویسمنٹ کے اوپر ہم نے اس وقت ابجیکشن نہیں کی یہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جن ریٹرنز کی اس انویسمنٹ کے ریٹرنز کی جو ہے وہاں پہ جو بات کی گئی وہ ریٹرنز نہیں آئے بلکہ نیگٹیو ریٹرنز آئے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے یہ ایک سیزن پالیٹیشن ہے اور ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی شورٹ سائٹڈنیس اور ان کے لفظوں کے چناؤں تب اور آج میں کتنا بیہنک فرق ہے انہی دنوں انہی کی پارٹی یعنی پاکستان مسلمی نواز کی پارٹی کے ایک اور امپورٹنٹ لیڈر سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ابھی نندن کو پکڑا تو اس کے بعد چیفدہ آمی سٹاف اور شاہ محمود قریشی آئے اور پارلیمنٹ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ اگر ہم نے ابھی نندن کو واپس نہ بھیجوایا تو رات نو بجے بھارت حملہ کر دے گا اور اس خوف سے پاکستان کے اس وقت کے چیفدہ آمی سٹاف جنرل باجوا کی ٹانگیں کھاپ نہیں تھی پاؤں لرزا رہے تھے اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور شاہ محمود قریشی نے زور دیا اس وقت آپوزیشن پارٹیز کو کہ ابھی نندن کو واپس بھیجوانے کے لیے ہم سب ایک نکتے پہ آ جائیں اور یہ بات انہوں نے کی اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سردار ایاز صادق نے اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائیمنسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آمی سٹاف تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے تو کیا پاکستان اپنی کسی ایک بات پہ قائم رہنا جانتا ہے یا خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا رہتا ہے اب اسی کانٹیکس میں آپ یاد کیجئے کہ یہ جو بھارت کے سرجیکل سٹرائکس ہوئے تھے پاکستان کے اندر وہ پلواما ٹیرس اٹیک کے بعد ہوئے تھے اور پلواما ٹیرس اٹیک پہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایک منسٹر تھے بڑے مشہور آدمی فواد حسین چودری تو انہوں نے کیا کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پلواما ٹیرس اٹیک ہم نے کروایا تھا ہمیں اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے اور ہماری سرکار کو ملنا چاہیے کینیو امیجن ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں پھر وہ بعد میں مکر بھی گئے تھے چودری فواد چودری فواد تو مکرنے کے ویسے ہی بادشاہ ہیں لیکن پاکستان میں معاملہ صرف چودری فواد کا نہیں ہے کوئی بھی ہو وہ مکر جاتا ہے خود ان کے پرائم منسٹر جو اس وقت تھے عمران خان پی ٹی آئے کے بانی ان کا مشہور جملہ ہے کہ یو ٹرن تو ایک بہت بڑی لیگیسی ہوتا ہے بہت بڑے لیڈر کی پلٹیکل پہچان ہوتی ہے اب یہ یو ٹرن کو یعنی جو جھوٹ بولنے کا کاروبار ہے اس کا نام دے رہے ہیں پولٹیکس میں یو ٹرن ایوال ہونے کی پالیسی کے تحت بھی آتے ہیں مگر پاکستان میں تو یو ٹرن مکمل طور پر جھوٹ کا پلندہ ہے اب آپ نے جو کچھ ویڈیو کلپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس ولاغ میں آپ ان کو سن کے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہنس سکتے ہیں اور پاکستانیوں کو تو رونا چاہیے مگر خیر پاکستانی کیوں روئیں گے پاکستان میں تو ایک ایکسپریشن جب میں پاکستان رہتا تھا تو میں نے انوینٹ کیا تھا عزت آنی جانی چیز ہے بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے تو وہ تو ڈیٹھوں کا ایک دیش ہے اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو میرے اسی ولاغ کو تھوڑا ریوائن کر لیجئے اور وہ سارے کلپ سن لیجئے کہ خواجہ آصف آج خیرات کہہ رہے ہیں ابھی نندن کو واپس بیجنے کی اور اس وقت وہ اس کو انویسمنٹ کہہ رہے تھے اور ایاز صادق یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے تو چیف دا عامی سٹاف کے پسینے چھوٹے ہوئے اور فواد یہ کہہ رہا تھا کہ پلوامہ اٹیک ہم نے کیا ہے تو ان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کی بیان بازیاں ہیں وہ ایپسولوٹلی گھڑیا ہے انپریڈکٹیبل ہے اگر اتنا سوچ لیا کریں پاکستان کے عرباب اختیار کہ انہوں نے کچھ مہینے پہلے یا کچھ سال پہلے اسی سیمیلر ایشو پہ کیا کہا تھا اور آج وہ جھوٹ کے پلندے کو بار بار پلٹتے ہوئے کس طرف جا رہے ہیں اور اپنے جھوٹ کے پلندے کو اگر تھوڑا وہ زیادہ پلٹ لے ان کے اور آکھ تو ان کو یاد آ جائے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسی موضوع پہ کیا کہا تھا تاکہ آج جو وہ بات کریں تو تھوڑی ڈھنگ کے ساتھ سلیکے کے ساتھ کر لیں مگر یہ بات دہ ہے کہ پاکستان میں کسی لیول پہ بھی چاہے وہ اکنامک لیول ہو پلٹیکل لیول ہو سوچ کا لیول ہو سلیکے کا کوئی عمل دہل نہیں ہے یہ دیش سلیکے کے بغیر ہی چل رہا ہے اور بدسلیکی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے نائنٹی سیمنٹی ون میں ٹوٹ گیا تھا اور بدسلیکی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے نائنٹین سیمنٹی ون میں ٹوٹ گیا تھا اور اگر اسی بدسلیکیگی کو پاکستان کی عوام اور اشرافیہ نے اسی طرح آگے بڑھایا تو ان کے لیے consequences اور خطرناک ہوں گے اور جب میں consequences کی بات کرتا ہوں تو میری مراد پاکستان کے مزید ٹوٹنے سے نہیں ہے وہ جو مزید ٹوٹنے کا عمل ہے وہ تو کوئی organized قوت کر سکتی ہے وہاں کوئی organized قوت نہیں ہے اس لیے مجھے وہ ٹوٹا بھی نظر نہیں آرہا اس کی بنیادوں کے نیجے مسلسل لاوہ پک رہا ہے اور یہ لاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا اس لیے آخر میں میں ایک ویڈیو کلپ ایک جنرلس کا کوٹ کرتا ہوں جو پاکستان کی نئی نسل سے ہیں اور اتفاق سے یہ ویڈیو کلپ مجھے ٹوٹر پہ نظر آیا تو اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پاکستانی آپس میں بھی لڑ مر رہے ہیں اور لیکن ہم بھارت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھارت نے اگر ہماری طرف اونچی نگاہ کی تو ہم نپٹھ لیں گے تو یہ ہے پاکستانیوں کا طریقہ کار اور اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے دیکھئے اور لالی وڈ کی سوچ کو انجوائی کیجئے موڈی صاحب جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں راجنات نے یہ دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ اب ہمیں دوبارہ بھی اگر پاکستان کے اندر گھس کر پاکستانیوں کو یا کسی ہمارے جو ٹارگیٹڈ ہیں لوگ ان کو مارنا پڑا تو ہم ماریں گے چلی یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر واپس جا بھی پائیں گے یا نہیں کیونکہ ابھی تک کہ تو جتنے بھی انٹرنلی پاکستان کے اندر کسی کو پیسے دے کر بھی کسی کو مروانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس چیز کا راجنات صاحب جو ہے کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کر پاکستان پاکستانیوں کو ماریں گے تو یہ میرے خیال سے وہ کچھ زیادہ ہی اچھلکود کر رہے ہیں ایسا کرپانہ فی الحال ابھی ناممکن ہے بھارت جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمارے پاکستانیوں کو اگر آپس میں گتھم گتھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت آئے گا اور وہ جو راجنات صاحب جو ہیں وہ ہمیں دھمکی دیں گے اور ہماری پاک فورسز یا ہمارے پاکستان کے سیاستدان اتنے ہی بغیرت ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی دھمکی کے پر شادی آنے بجائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہم پاکستانی بڑے یونائٹڈ ہیں اور سپیشلی جب بات جو ہے ہم پاکستان کے دشمن کی آتی ہے تو پھر تو ہم لوگ اپنی بھی نہیں سنتے تو ہماری پاک فورس جو ہے وہ دن رات پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے اور پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک افواج کشانہ فشانہ کھڑا ہے اگر فیوچر میں کوئی ایسی بھارت نے کوشش بھی کرنے کی سوچا تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا اور پھر بھارت کو یہ پتا چل جائے گا کہ گھس کے مارنا کس کو کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی